گلزار اردو گیارویں جماعت کے لیے اردو حساب لازمی دو ہزار انیس کے مطابق آزمائشی اشاعت سن ٹیکس بک بورڈ خط غالب بنام میر مہدی مجرو مرزا صد اللہ کان غالب پیدایش ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے آگرہ بفات پنگرہ فروری اٹھارہ سو انتھر دہلی خطابات نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ ارفیت مرزا نوشان تصانیف اود ہندی اردو مولا اور پنچ آہنگ خطوط مہر نیمروز تاریخ لطائف غیبی قات برہان لغات دیوان غالب مکتوبات حاصلات تعلوم یہ سبق پڑھ کر طلبہ وائز خطاب نصیحت احکام بغیرہ سن کر خود احتسابی کر سکیں نمبر دو کسی نصر پارے کو سن کر اس میں پوشیدہ موجود محاصن بیان کر سکیں نمبر تین پیشہ ورانہ ضرورتوں کی تحریریں پڑھ سکیں نمبر چار غلط فقرات کے قوائد کے لحاظ سے درستی کر سکیں نمبر پانچ ذاتی واقعات و مشاہدات تحریر کر سکیں نمبر چھے مختلف اصالیب کی تحریریں مرتب کر کے پیش کر سکیں نمبر ساتھ تبادلہ و ترقی کے لیے محکمانہ درقواست لکھ سکیں نمبر آٹھ دفتری تحریریں مثلا تبادلہ و تقریر کے احکام درقواستیں اور مراسلے سمجھ کر پڑھ سکیں نمبر نو اخبارات اور جرائد میں قبروں فیچروں اداریوں ریپورٹوں اشتہاروں اور خطوط کو سمجھ کر پڑھ سکیں نمبر دس روز مرہ زندگی سے متعلق دفتری حکم نامیں اور ریپورٹیں وغیرہ سمجھ سکیں اور تحریر بھی کر سکیں مکتوبات ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو مشتہید الاسر کے مسوودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا اب اور کیا لکھوں تم میرے ہم عمر نہیں تو سلام لکھوں میں فقیر نہیں جو دعا لکھوں تمہارا دماغ چل گیا ہے لفافے کو قریدہ کرو مسوودے کو بار بار دیکھا کرو پاؤ گے کیا یعنی تم کو وہ محمد شاہی روشیں پسند ہیں کہ یہاں قیریت ہے وہاں کی آفیت مطلوب ہے خط تمہارا بہت دن کے بعد پہنچا جی خوش ہوا مسوودہ بعد اصلاح کے بھیجا جاتا ہے برکردار میر صرف راز حسین کو دینا اور دعا کہنا اور ہاں حکیم میر اشرف علی اور میر افضل علی کو بھی دعا کہنا لازمہ سارت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ ایسی طرح قط بھیجتے رہو کیوں سچ کہیو اگلوں کے خطوط کی تحریر کہ یہی طرز تھی ہائے کیا اچھا شہبہ ہے جب تک یوں نہ لکھو وہ یا وقت ہی نہیں چاہے بے آب ہیں عبر بے بارہ ہیں نقل بے میوا ہیں خانہ بے چراغ ہیں چراغ بے نور ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو تم جانتے ہو کہ ہم زندہ ہیں عمر ضروری عمر ضروری کو لکھ لیا زبائد کو اور وقت پر موقوف رکھا اور اگر تمہارے خوش نو دی اسی طرح کہ نگارش پر منحصر ہے تو بھائی ساڑھے تین ستنے ویسے بھی میں نے لکھ دی کیا نماز خزا نہیں پڑھتے اور وہ مقبول نہیں ہوتی خیر ہم نے بھی وہ عبارت جو مسویدے کے ساتھ لکھی تھی اب لکھ بھیجیں خصور معاف کرو خفا نہ ہونا میر نصر الدین ایک بار آئے تھے پھر نہ آئے نصر فارسی میں نصر فارسی میں نے کہا لکھی کہ تمہارے چچا کو یا تم کو بھیج دوں نواب فیض محمد خان کے بھائی حسن علی خان مر گئے حامد علی خان کی ایک لاکھ تیس ہزار کئی سو روپے کی ڈگری بادشاہ پر گئی کلو دروغہ بیمار ہو گیا تھا آج اس نے غسل سہت کیا ماخر علی خان کو مہینہ بھر سے تپ آتی ہے حسین علی خان کے گلے میں دو غدود ہو گئے ہیں شہر چپ چاپ نہ کہیں پھاوڑا بچتا ہے نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے نہ آہنی سڑک آتی ہے نہ کہیں دمدما بنتا ہے دلی شہر خموشہ ہے کاغذ نبڑ گیا ورنہ تمہارے دل کے خوشی کے واسطے ابھی اور لکھتا یک شمبہ بائیس ستمبر اٹھارہ سو اکسٹھ غالب کے خطوط مرسیہ خلیخ انجم فرہنگ خط غالب مکتوبات بکتوب کی جمع خطوط مکاتیب دماغ چل جانا سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جانا عقل نہ رہنا مشتہد الاسر اپنے زمانے کا مشتہد اس کے حجے ہیں میم جیم تے اور ہاتھی والا ہے پھر دال مشتہد اس کے بعد علیف اور پھر لام این سواد رے اصل اپنے زمانے کا مشتہد مسودہ لکھی ہوئی کتاب کی پہلی شکر جس کی درستی ابھی باقی ہو شاہی روش باشتہ کے دور کے انداز برکردار چھوٹا سعادت من عبر بے بارا بادل جو برسات نہ کریں میوہ پھل کانائے بے چراغ خالی مکان جو عباد نہ ہو چراغے بے نور بجھا ہوا چراغ عمر کام معاملہ زواید زائد زیادہ فضول کی جمع چہ بے آپ اندھا گواں وہ گواں جو سوک چکا ہوں خوش نبدی خوش نبدی خوشی رضا مندی نگارش تحریر پھاوڑا بجنا مکان گرنا دہنا دم دمہ مورچا مٹی بھری بوریوں سے بنائی ہوئی دیوار نبڑنا تمام ہونا پورا ہونا مشق نمبر ایک سوال نمبر ایک دردیزر سوالات کے جواب دیجئے علف خط کے مکتوب نگار اور مکتوب علیہ کے نام لکھئے بے خط نبی سی کے سلسلے میں محمد شاہی روش سے غالب کی کیا مراد ہے جیم خط سے بے تکلف گفتگو کی ایک مثال لکھئے دال غالب نے اس خط میں نئے انداز خط نگاری کے حوالے سے کئے نمبر کی نشانتے ہی کی ہے سوال نمبر دو درجہ زیل اتباسات کے مفہوم کی وضاحت کیجئے شہر چپ چاپ نہ کہیں پھاوڑا بچتا ہے نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے نہ آہنی سڑک آتی ہے نہ کہیں دم دمہ بنتا ہے دلی شہر قموشہ ہے سوال نمبر تین درجہ زیل تراکیب کی وضاحت کیجئے چاہ بے آپ عبر بے بارا نقل بے میوا کانہ بے چراک شہر قموشہ سوال نمبر چار درجہ زیل کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے روش شیوہ موقوف زوائد نگارش سوال نمبر پانچ درجہ زیل الفاظ کی واحد یا جمع لکھیے صاحبان اسلاح مجتہدین قموشہ نگارش سوال نمبر چھے اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے آپ کا کیا خیال ہے تحریر کیجئے سوال نمبر سات درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے نمبر ایک مجتہدل اثر کے مسودے کو بھیج دیا علیف لکھ کر بے اصلاح دے کر جیم پڑھ کر دال سن کر نمبر دو تم میرے ہم عمر نہیں جو لکھوں علیف سلام بے دعا جیم خط دال قصیدہ نمبر تین سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح بھیجتے رہو علیف سلام بے دعا جیم دعا دال قط نمبر چار بار بار دیکھا کرو علیف مسودے کو بے خط کو جیم تقریر کو دال تحریر کو نمبر پانچ قصور معاف کرو علیف خفا نہ ہو بے خوش نہ ہو جیم مسرور نہ ہو دال بیزار نہ ہو سرگرمیاں طلبہ کسی دوست کو خط لکھیں گے جس میں وہ اپنے متعلیاتی دورے کا احوال قلم بند کریں گے طلبہ کسی اخبار کے اداریے پر کمرہ جماعت میں بحث کریں گے طلبہ اخبارات اور اسائل سے اخوال ذرنی اشار اور اہم واقعات نقل کر کے استاد کو دکھائیں گے مکتوب میں شخصیت کے اظہار اور ذاتی جذبات اور احساسات کے شمول کی گنجائش ہر دوسری تحریر کے نسبت زیادہ ہوتی ہے تاہم یہ مسلم ہے کہ خط یا مکتوب بنیادی طور پر عدب نہیں بلکہ بعض قطوط اپنی خاص کوبیوں کے وجہ سے عدب کا درجہ پا جاتے ہیں اور بعض وقت عدب العالیہ میں شمار ہونے لگتے ہیں خط کے اجزاء نمبر ایک مکتوب نویز کا نام اور پتہ نمبر دو تاریخ تحریر نمبر تین نشان مجاریہ نمبر چار مقدمہ یا سبجیکٹ نمبر پانچ حوالہ نشان نمبر چھے القاب نمبر سات آداب نمبر آٹھ نفس مضمون نمبر نو خاتمہ نمبر دس مکتوب نویز کے دستقد نمبر گیارہ مکتوب علیہ کا نام اور پتہ برائے اساتذہ طلبہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر اور اس پر ضرورت ان کی مدد کیجئے طلبہ کو اخبار بینی کی ترخیب دیجئے طلبہ پر بیاز بیاز ڈائری کی اہمیت و افادیت واسع کیجئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں